کیومو میٹرکس کے اس میڈول کی آخری سلائٹس کی صورت میں ہم اس وقت سیمپلنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں گولز اف سیمپلنگ، سیمپل سائز، سیمپلنگ ٹائپ، سیمپلنگ تیکنیکس اور سیمپل پرپریشنز وہ ہماری سلائٹ کا حصہ ہوگا گولز اف سیمپلنگ، بیسیکلی ہم مین اینلائٹ کنسنٹریشن کا ایک سیمپل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے انٹرڈکشن میں یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ ہمارا میٹرکس ویریبیلیٹی رکھتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اینلائٹ جس کی کنسنٹریشن ہم فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تمام رپریزنٹریشن اگر زمین کے اندر سوائل سیمپل میں مختلف کنسنٹریشن پائی جاتی ہے تو اکومولیٹ ہو کے یا کیومیلیٹف ریزلٹ ہمارے پاس تمام زمین کا ڈیٹا رپریزنٹ کر رہا ہو تو to obtain a mean انلائٹ کنسنٹریشن ہم سیمپل سیمپلنگ کرتے ہیں unbiased estimation biased یعنی جانبداریت اس کا مطلب کہ ہم اگر غلط سیمپلنگ کریں گے تو ہمارے ریزلٹ بھی انلائٹ کی صورت میں غلط آئیں گے ہم کسی انلائٹ کی کنسنٹریشن کسی وقت میں زیادہ رپورٹ کر رہے ہوں گے اسی زمین کا سیمپل اگر کوئی اور فرد کرے گا تو شاید وہ کم رپورٹ کر رہا ہو اس لئے سیمپلنگ تیکنیک کو سٹینڈرائز رکھنے کی یا سیمپلنگ سٹینڈرائز رکھنے کی بہت ضرورت ہے every possible sample is equally and likely to be drawn ضرورت ہے کہ تمام قسم کی variability کے ساتھ سیمپلز لے لی جائیں اس گول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیمپلنگ کرتے ہیں gross sample size یعنی جو ہم سیمپل collect کریں گے finally جو gross sample ہمارے پاس آئے گا اس کا size کتنا بڑا ہونا چاہیے دو گرام سیمپل یا دو سو گرام سیمپل یا دو کلو گرام سیمپل یہ کس چیز پر depend کرے گا کتنا بڑا sample size depend کرے گا uncertainty that can be tolerated between the composition of gross sample variability کتنی زیادہ ہے uncertainties کتنی زیادہ ہیں ایک زمین کی مختری جگہ کے سیمپل میں یا زمین سے اگر ہم پانی draw کر رہے ہیں تو پانی کے جو نیچے پانی کا level ہے یا bed ہے اس میں کتنی variability پائے جاتی ہے اگر ہم لاہور کے تمام جگہوں کے پانی کے سیمپل کو cumulative result دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں عرصہ نے کتنا پائے جاتا ہے تو ہمیں sampling بھی اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ جتنے waterbed زمین کی نیچے موجود ہیں ان سب میں سے سیمپل لے کر ایک gross سیمپل تیار کریں degree of heterogeneity heterogeneous samples ایک heterogeneity کے سیمپل ہی heterogeneous ہو جیسے solid samples عام طور پہ ہوتے ہیں عام طور پہ air کا سیمپل تو homogenous ہے لیکن اگر آپ دن کے مختلف حصوں میں کسی چوراہے سے air کا سیمپل کرٹ کر رہے ہوں تو یقیناً اس میں heterogeneity پائے جاتی ہے صبح کے عوقات میں concentration vary کرے گی شام کے یا دن کے عوقات میں کچھ اور آئے گی اس لیے اس تمام heterogeneity کو سامنے رکھتے ہوئے ہم sampling technique اس طرح کی اختیار کریں گے gross sample میں تمام samples کی representation ہو رہی ہو تیسری چیز کہ particle size کتنا ہے یقیناً اگر آپ جیسے fruit کی fruit میں کوئی concentration معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے سیبوں میں سے sample کرنے کے لیے ہمیں number of apples یا اس کی kilogram میں بات کریں تو sample size کافی بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں اگر bear آپ کے سامنے ہے یا کوئی چھوٹا سا fruit آپ کے سامنے ہے یا kalimitch black paper کا sample آپ لے رہے ہیں تو اس کی variability چونکہ دانے کا size بہت کم ہے اس لئے gramage میں بھی sample چھوٹا ہو جائے گا تو level of particle size بھی determine کرتا ہے کہ ہمارا sample کا size کتنا بڑا ہوگا sample types کو ہم نے initialی discuss کیا تھا grab sample یا composite sample کی form میں grab sample جو ہم one time collect کرتے ہیں اور ایک ہی time پر کسی خاص particular time پر کسی خاص جگہ سے collect کیوے samples کو جب ہم composite کرتے ہیں یعنی دل کے مختلف آقات میں sample پانی کے sample effluent water کے samples آپ نے لیے اور water flow کے reference سے آپ ان کو composite کرتے ہیں تو اسے composite samples کہیں گے اگر air کے samples آپ دن کے مختلف آقات میں collect کرتے ہیں اور صرف ان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تو اسے gross sample کہیں گے sampling techniques اپنے matrix کی homogeneity یا heterogeneity کی وجہ سے vary کر سکتی ہے جیسے اگر آپ کا sample homogenous ہے liquid sample ہے thoroughly homogenous ہے تو ہم بہت چھوٹا سا sample بھی representative sample کہہ سکتے ہیں یا air کا sample لے رہے ہیں تو ایک وقت میں homogenous ہے ہم اس کا ایک چھوٹا سا part یا کچھ minute کے لیے sampling کریں گے تو وہ بھی homogenous sample کے لیے کافی ہوگا جیسے جیسے heterogeneity بڑھتی ہے ہمیں اپنے sample size کو یا sampling کے time کو یا number of samples کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے solid sample جس میں بعض اوقات مختلف techniques involve ہوں گی اگر آپ کسی اور کا sample لے رہے ہیں یا کسی علائے کا sample لے رہے ہیں تو saw کرنا یعنی اس کو کاٹنا اور برادہ جمع کرنا بھی ہماری ضرورت ہوگی milling اور grinding کر کے اس کے particle size کو بہت چھوٹا کرنا بھی بعض اوقات ہماری ضرورت ہوگی تاکہ تمام قسم کی heterogeneity کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا sample لے لیا جائے sample preparation یعنی analysis سے پہلے ہمیں sample کو تیار کرنا پڑے گا کسی بینٹیکل تیکنیک میں ہم دو گرام sample سے زیادہ analysis کے لئے استعمال نہیں کرتے بعض اوقات اس سے بھی کم samples کو استعمال کیا جاتا ہے تو gross sample کو size چھوٹا کرنے کے لئے ہم divide کرتے ہیں جس کے لئے crushing grinding seaming mixing مختلف tools ہیں کہ ہم پہلے اس کا size چھوٹا کریں گے milling کریں گے باریک پاورڈر بنائیں گے اس کو homogenes کریں گے اور پھر اس میں سے quartering کر کے یا half کر کے ایک heap بنائیں گے اس میں سے آدھا sample یا ایک quarter sample لیں گے اس چھوٹے sample کو مزید چھوٹے sample میں distribute کریں گے ضرورت جو ہم نے goals of sample میں initially discuss کی تھی کہ finally جو دو گرام sample آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی دو ہزار کلو گرام کی بھی اگر lot ہے تو اس کو represent کرتا ہوا sample ہونی چاہیے اپنی دیوں سے پیوٹا کریں گے